بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری حدیث مبرکہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن کا اتقاف کیا کرتے تھے عموما تو لوگ رمزیان کے آخری عشرے کا اتقاف کرتے ہیں میں لائلہ تل قدر کی رات بھی ملتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اتقاف کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال اتقاف نہیں کیا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن کا اتقاف کیا تھا بیتر میزی کی حدیث مبارکہ ہے عموما لوگ ستائیسویں رات کو لائلہ تل قدر کی رات قرار دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی تاک راتوں میں لائلہ تل قدر کو تلاش کرو تم اسے پالو تو جو دعا مانگو وہی قبول ہوتی ہے اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا یہ رات ہزار مہنوں کی راتوں سے بہتر رات ہے اس رات کی زہادت سے صرف بدرسیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے اللہ ہم سب کو بھی اس رات کی حیر نصیب فرمائے آمین آمین